اندور کی لسودہ تھانا شرط میں پسٹے دنوں پیتھالوجی لیب میں ہوئے لاکھوں کی چوری کا کھلاسہ کرتے ہوئے پولس نے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے جس کے قبضے سے پولس نے قریب ساڑھے چار لاکھ روپے برامت کیے ہیں یہاں روپی لگزرے لائف جنے کے لیے چوری کی واردات کو انجام دیتا تھا ماملے کی جان کر دیتے ہوئے ڈی سی پی ابھی نئے وشوکرما نے کہا ہے کہ تیویس اگس کو فریادی سفدر ندیب نے شکایت درش کروائی تھی کہ وہاں اسکیم نمبر اٹھوٹر میں میرا نیورو کی ہاؤسپیٹل میں پیتھالوجی لیب میں سنچالت ہے جس کا تعلیٰ توڑ کر اگھیاد بدماش لاکھوں روپے لے کر فرار ہو گئے جس کے پولس نے آسپاس لگی سیسٹیوی فٹیج کے آدھار پر ایک آروپی کو گرفتار کر اس سے پوچھتا چکی جس پر چوری کا کھلاسہ ہوا ہے آروپی نے مہنگے شوک پورا کرنی اور کرج چکانے کے لیے اس چوری کے واردات کو انجام دیا تھا لسوڑی تھا چھتر میں دنانک تیئیس تاریک کو سکیم اٹھتر میں ایک اسپطال ہے میرا نیورو سنٹر جس میں ایک پیتھالوجی سنچالت ہوتی ہے اس کے اندر ایک اگیاد وقتی کے دوارہ گھس کر کے ان کے جو کیش کاؤنٹرز ہیں وہاں پر رکھے ہوئے کچھ کیش کو ایک اگیاد وقتی لے کر گیا گیا تھا جس کی سوچنا ملنے پر معاملہ اس میں چوری کا پنجیبت کیا گیا تھا اور چونکہ ایک اسپطال میں بریک کر کے اندر گھس کر کے چوری کی گئی تھی تو گھٹنا کو گمبھیر مانتے ہوئے اس میں تتکال ٹیموں گھٹن کیا گیا تھا اور اس میں جو اگیاد چور ہے اس کی تلاش کے لیے ٹیم لگائی گئی تھی وقتی ہے جو کی پوری طریقے سے اپنے آپ کو کور کر کے مو چھپا کر کے ہاتھ میں گلوز دستانے پہن کر کے آیا تھا جس کے دوارے گھٹنا کرم کیا گیا ہے وہاں پیچھے کے اندر کنسٹرشن بیلڈنگ سے فرسٹ ور پر چڑھنے کے بعد میں اس اسپطال کے اندر میں انٹر کیا ہے فوٹیج سے کنفرم ہونے کے بعد میں اس کو لگتار ٹریک کیا گیا اور اس کا بیک ٹریسنگ میں لگ بگ 35 کلومیٹر 35 کلومیٹر کا روٹ پورا ٹریک کرنے کے بعد میں تب جا کر کے ہم اس کے جو اصلی نواز ہے وہاں پر پہنچ پائے اس میں سبھی ٹیمز فورورڈ اور بیکپورٹ ریسنگ میں لگے رہے اس کے بعد میں یہ آروپی کی پہچان لکشمی نلائن اور لچھو پیتا گیندلال چوہان کے نام سے ہوئی جو کی سائینات کلونی راوکہ رہنے والا ہے اس کو حراسن دیرنے کے بعد میں اس سے پونچتاش کرنے پر اس نے یہ کرتے کرنا سوکار کیا جس کے پششارت لگ بگ اس کے پاس سے 4,35,000 روپے کی جو کیش ریکوری ہے وہ ہوئی ہے اس کے علاوہ پونچتاش میں یہ بھی چیز سامنے آئی ہے کہ اس کے پہلے بھی بھاورپوان تھانا چھیتر میں ایک بار یہ نکب جنری کے اپراد میں گرفتار ہو چکا ہے اور اس کے کئی اور ان اپراد ہیں جس کے بارے میں پوستاج کی جا رہی ہے اس میں پوری ٹیم کی بھومی کا کافی سرانی ہے چونکہ 35 کلومیٹر کا لمبا روٹ کافی لمبا ہوتا ہے اس میں الگ الگ جگہ پر کیامرے کو چیک کرنا اور جو ہمارا سسپیکٹ اس کو ایڈنٹرفائی کر کے اس کو ٹریس کرنا which is a very commendable task میں پوری ٹیم کو بتائی دیتا ہوں کہ اتنے لمبے روٹ کو ٹریک کرنے کے بعد میں ہم فائنلی اروپا تک پہنچے ہیں اور اس میں ان سے ریکوری ہوئی ہے کیش جلدی فریادی کو دیا جائے گا اروپی سے پوستاج میں بات سامنے آئی ہے کہ کچھ دن پہلے ہی اروپی اس اسپتال میں اپنا علاج کرانے کے لیے آیا تھا علاج کرانے کے دوران جب وہ اسپتالوجی میں ٹیسٹ کرانے کیا تھا تب اس نے دیکھا کہ ان کے ڈرار میں کافی اماؤنٹ میں کیش رکھا رہتا ہے جسے استعمال کیا جا سکتا ہے اس سے پوستاج پہ یہ بھی سامنے آیا ہے کہ یہ اس کا کارن کیا تھا تو اس کے پاس میں اپنے جو مکان ہے اس کا اس کی کش چل رہی ہے یہ ڈرائیوری کا کام کرتا ہے اور اس کے اوپر یہ خود بھی ایک ہارٹ پیشنٹ ہے جس میں اس کے شریر میں سٹینٹ لگا ہوئے تو اس کے کافی سارے خرچے ہو جانے کے کارن ہے اس کو ایسا قدم اٹھانا پڑا اندار سے بیوان راجپود کی ریپورٹ